اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مطب کارپوریشن چناؤں کو لے کر سرگرمیاں جائی ہوئی عرضیہ داخل کرنے کے لئے دستاویزوں کو جمع کرنے کا کام امیدوار کر ویسے تو آج دھاروارد عدالت کی جانب سے وارڈ کی تعمیرین اور ریزرویشن پر فیصلہ آنا تھا پر جمعیرات تک فیصلے کو ملتوی کیا گیا حاصل اطلاع کی مطابق آج عدالت میں بحث ہوئی ڈیڑھ گھنٹے تک ہوئی بحث مکمل نہ ہونے کی بینہ پر جمعیرات 19 اگست تک آگے بڑھائے گا ویسے بھی امیدواروں کے پاس کافی وقت کم ہے اور پھر یہاں تین دن بھی ضائع ہو چکے پر چناؤں ہر حال میں ہونے کی بات کئی جاری بینگلاؤر عدالت نے الیکشن کمیشن کو کارپوریشن چناؤں لینے کی ہدایت پہلے ہی دی ہے پر دھاروار عدالت کا فیصلہ باقی تھا آج اس پر بحث ہوئی پر فیصلہ نہ ہو پایا موجود عوارڈ اور ریزرویشن کو جیسا ہے ویسا ہی رکھ کر فیصلہ ہو سکتا ہے اسی بھی چرچہ جاری ہے پر جمعیرات تک انتظار کرنا پڑے گا کچھ لوگوں نے چناؤں رد کرنے کی مانگ کی ہے تو کئیوں کو جل چناؤں مکمل کرنے کا مطالبہ پیش کیا ہے پارٹی کے نشان پر چناؤں ہونا تے مانا جا رہا ہے پر آج کانگریس کی جانب سے مٹنگ طلب فرمائی گئی تھی جس میں اب تک فیصلہ نہیں لیا گیا کہ کیا پارٹی کے نشان پر چناؤں لڑنا مناسب ہوگا یا نہیں کچھ سابق کانگریس زمداران اور کچھ سابق کارپوریٹروں میں سلام اشورہ کیا گیا جس میں ہم متفقہ رائے ہوتے نظر نہیں آئی اب تک سوہ سے بھی زائدرجیاں پارٹی نشان پر لڑنے کے لیے انہیں دواروں کے جانب سے پارٹی دفتر میں دی گئی سابق وزیر یا بی پارٹیل نے کہا کہ جلد صدر کانگریس ڈی کے شوکمار اور سابق وزیر اعلیٰ سیدرہ میں یا اس پر فیصلہ لیں گے ایک اور بات کارپوریٹرین چناؤں کے مد نظر کہنا ضروری سمجھوں گا کہ محلو میں نائکتفاقی سے بچے انتخابات وقتی ہوتے لہذا کسی طرح دشمنی بھگز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تقریب انوارڈوں میں یہاں دیکھا جا رہے کہ آپ سے ایک تلافات کا باس یہاں چناؤں بنتے دیکھے جا رہے جماعتیں بڑی ذمہ داری سے اپنا کردار نبھائے بجائی اس کے کہ اپنا رشتیدار یا پہچانوالا ہے ویسے بھی پہلے سے ہم بکھرے ہوئے اخوت محبت بھائیچارہ ہمیں سے ختم ہوتا جا رہے محض کارپوریٹر چناؤں کے وقتی وحدوں کے لیے ہمیشہ کی نفرت کا سبب نہ بنے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے بہرحال اس بات کو شد سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ کارپوریٹر مطلب بہت بڑی بادشاعت نہیں ہے یا خادیم کا کردار ہوتا ہے جسے عوام منتخب کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں نے قوم و ملت کے لیے کیا تیر مارے ہیں لہٰذا بڑے احسان انداز میں اپنے بھائیوں سے چناؤ لڑے جس میں بگز کینا نہ ہو ہار اور جیت ہمیشہ ہر کھیل کا پہلو ہوتا ہے جیت ہو تب بھی ہار ہو تب بھی اپنے تعلقات میں کسی طرح کا فرق آنے نہ دے سیاسی پارٹیاں کوئی آخرت میں مغفرت نہیں کراتی لہٰذا ہم ایک دوسرے کے اچھے برے وقت میں اسی طرح رہے جیسے چناؤں کے پہلے یا پھر بعد میں رہے اس کا خیال ضرور ہے کیونکہ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں یہی سب سے عزیزانہ گزارش کارپوریشن چناؤں کے سرگرمیوں کے چلتے کورونا کی تیسری لہر کی بھی بات کئی جاری ہے درمیان میں لوگ ڈاؤن کے خبریں بھی آتی جاتی رہتی ہیں آج کورونا مریضوں کی تعداد سب سے کم رہی آج گیارہ پوزیٹیو مریض بیلغام جلو میں رہے اس کے باوجود بھی بیلغام اور سردی جلو میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن جاری رہنے کی بات وزیراعلا بوم مہینے کئی ہے کورونا نیانہ روپ بدل کر آ رہا ہے لہٰذا اس کے پہچان کے لیے چھے جنوم ٹیسٹنگ لیاب شروع کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے آنے والے تین ہفتوں میں بیلغام میں جنوم ٹیسٹنگ لیاب شروع کی جاری ہے تیس اگس سے سکولوں کی بھی شروعات کی جاری ہے اہتیاتی تدابیر کے ساتھ نووی سے باروی تک کے کلاسیز شروع کیے جائیں گے ایسا بتائیں جشنیوں میں آزادی امن نگر مجزید سلمان میں بہت ہی شاندار طریقے سے منائی گئے ماسوم بچوں نے پریڈ کیا اور اپلو اتنی پر گیت گئے بچوں کی اس پریڈ کا منظر بہت ہی دلکش تھا اہم خبروں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر تالیبان نے پھر تاریخ رقم کی آج کی یہ قبر سب سے بڑی خبر کے طور پر دیکھا جارہا افغانستان میں تالیبان کی قبضے کو لے کر ہے تالیبان نے پھر سے افغانستان پر اپنی حکومت قائم کر لیا اب اسے مختلف میڈیا اپلے طور پر خبر کو پیش کر رہا بھارت کی میڈیا میں بھی تالیبان کو لے کر جو تصویر پیش کر رہی ہے دیکھ رہا ہی کہ اسلامی دہشتگردی کا پرپوگنڈا کر رہی ہے صدر افغانستان اشنبگنی افغانستان سے بھاگ گئے کابول کی ایوان میں تالیبان نے قبضہ کیا اور سور نظر کی تلاوت کی جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تالیبان نے جس شخص کو کرسی پر بٹایا ہے یا شخص ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکوب ہونے کی بھی بات کی جاری ہے اب کابول ہوای ایڈوں پر بھمدر کی بھی تصویر وائرل کی جاری ہے کہا یہاں بھی جارہا ہے کہ تالیبان کے آنے کے بعد لوگوں میں خافتاری ہو گیا لہذا یہاں ملک سے بھاگنے کے لیے ہوای ایڈوں پر جمع ہویا ہے یہاں تک کہ دو لوگ ہوای جہاز کے ٹائر پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گر کر ان کے موت بھی ہو گئے اب خبروں کے ذریعہ مختلف تصویریں بھی پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ نے یوں بھی کہا ہے کہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہ لوگ تالیبان مخالف تھے جو اشرف غنی کی حکومت میں تالیبان کے خلاف ساجیشے کرتے تھے یا تو پھر اشرف غنی حکومت کے حمایتی تھے یعنی کہ امریکہ کے حمایتی واضح رہے ہیں کہ افغانستان میں جو حکومت تھی وہ امریکی حمایت کے طور پر دیکھا جاتا تھا اب جب تالیبان ایک اسلامی حکومت کا اعلان کر چکا ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو لیبرال مسلمان کہتے تھے در کے مارے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پر حاصل اطلاع کے مطابق تالیبان نے یہ حبیہ اعلان کیا ہے کہ کسی کو بھی مارا نہیں جائے تھا کسی کو بھی ملگ چھوڑنے کی ضرورت نہیں واضح رہے ہیں کہ افغانستان میں پہلی مرتبہ روس کی فوجوں کو بھگایا گیا تھا تب نجیب اللہ کو بلی کے خمبو پر لٹکا دیا گیا تھا شاید یہی در اشرب گنی کو تھا جس کی وجہ سے وہ کتاکستان کی طرف بھاگنے کی بھاگ کی جاری ہے اور کئی سارے اشرب گنی حکومت کے ماہرین بھارت بھی آگئے دوسری تصویر یہ بھی دیکھی جاری ہے کہ عوام کی جانب سے بڑے ہی جو شوخہ روش کے ساتھ استقبال کیا جارہا ہے تالیبان لیڈر عوام کو غلے مل رہے ہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ عوام کی حمایت کے بغیر تالیبان کو اتنی آسانی سے وہاں کامیابی ملنا مشکل تھا انہوں نے بڑے آسانی کے ساتھ افغانستان پر قبضات کر لیا واضح رہے کے انیس سو نبے کے دوران جب افغانستان سے روسی فوجی بھاگ کھڑے ہوئے انیس سو انہتر سے لے کر انیس سو انہتر تک دس سال روس کا قبضہ رہا اس وقت یو ایس ایس آر دنیا کی سپر پاور کے طور پر دیکھا جاتا رہا پھر افغانستان پر تالیبان کے حکومت آئی ہے ورلڈ ریڈ سینٹر پر حملے کو لے کر اسامہ بن لادن کو ذمہ دار تھیراتے ہوئے امریکہ نے افغانستان پر پھر قبضہ کر لیا اور اپنی حمایتی حکومت کو اختیدار سو پا تالیبان وقتی طور پر غائب وبر ختم نہیں ہوا تو دوہزار سے دوہزار بیس تک ایک طویل جنگ امریکہ نے نہیں اور آخر کار امریکہ نے بھی یہاں پر حار خبول کرتے ہوئے افغانستان سے اپنے فوجی واپس لینے کا اعلان کیا یہاں معایدہ دوہا میں دوہزار بیس میں کیا گیا کئی سارے ملکوں نے اس کی مخالبت کی جس میں بھارت بھی تھا بھارت کا کہنا یہ تھا کہ اگر امریکہ یہاں سے جاتا ہے تو پاکستان افغانستان کی زمین سے دہشتگردی کی کاروائیوں کو انجام دے گا لہذا اس معایدے میں یہاں بھی درج کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کو نہ مارا جائے لہذا آج بھی پانچ ہزار امریکی فوجی افغانستان میں موجود ہے بھارت سے کابول جانے والے ہوائی جہاز کو بھی بھارت نے رد کر دیا امریکہ نے افغانستان پر تالیوان کے قبضے کے بعد پھر سے دھمکی دی ہے کہ امریکی ہوائی حملہ کرے گا لیکن یہ ایک دھمکی ہی ہے اور کچھ نہیں ایسا علمی دانشوروں کا کہنا ہے کیونکہ اب امریکہ کسی طرح کی کوئی کاروائی افغانستان میں نہیں کرے گا کیونکہ پہلے سا ہی امریکہ افغانستان میں زبردست گھاٹا اٹھا چکا ہے اور وہ ہار چکا ہے اور تاریخ امریکہ میں اتنی بڑی طویل جنگ نہیں لڑا اور اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں اٹھایا تھا لہذا کورونا کے مدنظر جب پوری دنیا آرتھک مندی سے گزر رہی ہے اور افغانستان میں سوائے امریکی فوجیوں کے تابوت اٹھانے گئے جنازے اٹھانے کے کچھ حاصل نہیں کرے گا تالیبان نے پھر اپنا پورا نام رکھا ہے پہلے امیرات اسلامیہ افغانستان تھا جس کے امیر ملہ عمر تھے پھر امریکہ کے حکومت آئیے اور ریپبلک آف افغانستان رکھا گیا آج کابول پر حکومت آنے کے بعد پھر سے اسلامی امیرات افغانستان رکھا گیا کچھ لوگ تالیبان بدل گیا ایسا کہہ رہے ہیں پر کچھ لوگ چہرہ بدلائے ہیں آئینہ نہیں ایسا بھی کہہ رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ تالیبانیں کٹر اسلامی سوچ اور فکر کے لوگ ہیں اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت کیا کرے گا لہٰذا اس پر بڑے گی خاموشی کے ساتھ رائے دینی کی کوشش بھارت کر رہا ہے بھارت کے ہرشوردن نے کہا ہے کہ ویسے حال کے دنوں میں تالیبان کی طرف سے بھارت مخالب کوئی بیان سامنے نہیں آئے تالیبان نے افغانستان کی ترقی میں بھارت کے رول کو بھی کبھی غلط نہیں کہا ہے تالیبان میں ایک گروہ سابی ہے جو بھارت کو لے کر اچھا رویہ بھی رکھنا چاہتا ہے جب کشمیر سے دارہ تین سو ستر کا مددہ اٹھا تو پاکستان نے اسے کشمیر سے جوڑا خور سامنے نہیں ہے حالانکہ عالمی سطح پر اس بات کو لے کر فکر جتائی گئی ہے کہ تالیبانی شہسن آنے کے بعد افغانستان میں کیا عورتوں کے حکوم کو پامان کیا جائے گا تالیبان نے اس کا جواب دیتے ہوئے پیٹ کے ذریعے کہا ہے کہ اب اسلامی حکومت آئی ہے مجاہدین کو ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی بزرگ خواتین بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے کسی بھی گھر میں بنا اجازت داخل نہ ہو مجاہدین کے ہاتھوں سے کسی طرح کی بھی ملکیت یا انسانی زندگیوں کا نقصان نہیں ہوگا یہاں ٹویٹ سویل شاہین نے کیا ہے برٹین نے تالیبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی بات کہی ہے وہی رشیہ چھین تورکی ایران پاکستان نے اسے منظور دینے کی بات کہی یعنی اپنے سفارت کھانے کھولنے کی بات بھی کہی جاری ہے لہٰذا آج کی سوال تو یہ ہمیں اٹھ رہا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ تالیبان نے دنیا کی دو سپر پاوروں کو کیسے ہر آیا اور شاید اس کا جواب پوری دنیا کے اگنی دانشوروں کے ارپاس نہیں ہے یہ سچائے اتحاد دیکھنے کلے شکریہ اللہ